اسلام علیکم آپ دیکھیں تو یہ بھی کچھرہ کٹھا کریں گے اور اس کے بعد اس میں ڈال کے سے پھینک دیں گے تو دانا شانہ جی ان کو دے دیا ہے تو سینٹی کا بچہ کروکی ویڈیو میں آئی نہیں تھا تو اس لیے نہیں آیا تھا وہ بچہ رہا بہت زیادہ بیمار ہے تو مجھے نہیں لگتا وہ بچ پائے گا اور بھائی بھی بیمار ہے تو اس وجہ سے اس کا خیال نہیں رکھ کر سکتے اور اس کو ہاتھ سے فیڑ بھی نہیں کروا پا رہے تو اللہ خیر کرے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا تو میں آپ کو اس کا بھی شوق کرواتا ہوں اور اپنی جو اڑنے والی کبوتری تھی لال کبوتر کی کبوتری وہ بھی بیمار ہو گیا ہے اس نے بچے نکالنے تھے اس کے ہنڈے اٹھا دی ہیں اور اٹھا کے دوسری کبوتری کے نیچے رکھے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کون سی کبوتری کے نیچے رکھے ہیں اور اب اس کے نیچے کتنے ہنڈے ہیں تو ویڈیو کو لازمی پورا دیکھئے گا ویڈیو میں مزا آئے گا آپ لوگوں کو اور ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک شیئر سپورٹ کر کے دکھائیں اور جو دوست نئے چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل کا ایکل لازمی دبائیں ٹھیک ہے جی تو یہ اپنے پرندے ہیں سارے دانہ شانہ کھا رہے ہیں تو میں مرگیوں کو اس لیے مرگیوں تنگ کرتی ہیں کبوتروں کو میں اس لیے چھوڑتا ہوں کہ ان کو عادت ہو جائے ایک دوسرے کی ایک دوسرے سے درے نہ ہو ایک ساتھ کھانا کھا سکیں پھر ایسا ہوگا کہ جو پرندے ہوں گے ساتھ میں کھانا کھائیں گا تو وہ پیارے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ مرگی ادھر بیٹھی ہوئے یہ سارے دانہ شانہ کھا رہے ہیں سارے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے جی اس کو اٹھا آگے سائیڈ پہ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو کر دیا جی سائیڈ پہ اب کھبطر حریر سے مدلوں کھلے ڈھلے خوا پی سکتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی یہ گھوم رہے ہیں کھبطر سارے صحیح یہ دانہ شانہ کھا رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ کچھ کھا رہے ہیں کچھ ادھر کھا رہے ہیں لائن بنائی ہوئی ہے دیکھیں ترتیب سے کھا رہے ہیں اور یہ ادھر کھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو کھانے دیتے ہیں تو ہم جلتے ہیں سنٹی کیوں دیکھوں اس کا کیا سهیہ ہے تو یہ لیں جی یہ سینٹی کا بچہ بیٹھا ہوا ہے بچارہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بچ پائے گا دانہ شانہ میں نے اس کے ساتھ رکھا تھا اس کو ادھر اس لیے بند کیا کہ دانہ پڑا رہتا ہے تو یہ دانہ شانہ کھائے گا تو شاید اس میں تھوڑی جان آ جائے گی پھر مجھے لگتا نہیں ہے کہ آج بچ پائے گا ٹھیک ہے تو اللہ خیر کرے کہ یہ بچ جائے باقی یہ اپنی بجز بیٹھی ہوئی ہیں کیج میں نے کھولا ہوا ہے یہ دیکھیں کھولا بیٹھا ہوں میں دور بیٹھا ہوں تو اب نکل نہیں رہی جس دن سے اڑکے گئیں گے اس کے دن سے بعد سے نکل نہیں رہی کیج سے ڈر گئی ہیں تو اچھی بات ہے ان کو سمجھ لگ گئی ہے یہ تو یہ مر جائیں گے باہر تو پتا ہے آپ کو یہ رہی نہیں سکتی کوئی پرندہ یا کچھ کبہ آف شبہ ان کو اٹھا کے لے جاتا ہے جن لوگوں نے بجز رکھی ان کو پتا ہے اور یار بجز کا وہ تو مجھے ٹھیک نہیں ہوا تو آج پھر میں نے لینے جانا تھا بجز زون میرے سے نہیں جایا گیا تو کل انشاءاللہ ایک گادے دن میں ہم بجز ایک فیمیل لے آئیں گے کیونکہ ہمارے بس میل ہے اور وہ فیمیل ہے جو وہ انڈے نہیں دیتی تو ہم ایک فیمیل اور لے کریں گے جو انڈے دیتی ہو تو پھر ہم ان کی بریڈنگ کروائیں گے ٹھیک ہے تو یہ جی بچارہ اس کا مجھے بڑا دکھ ہے میرا بڑا دل تھا کہ یہ بچہ اپنی سیٹ اپ پہ رہے اور پھل جائے تو پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بچ جائے بچارہ باقی جو اللہ کو مندود جتنی اس کی زندگی ہوئی اتنی ہی جی سکتا ہے اس سے زیادہ نہ ہم اسے رکھ سکتے ہیں جتنی اس کی قسمت میں ہمارے پاس رہنا اتنی دیر ہی رہے گا ہم زبردستی بھی نہیں اس کے ساتھ کر سکتے تو آج میرے خیال سے آپ اسے لاس طرح ہی دیتے ہیں باقی انشاءاللہ کچھ کریں گے اور یہ جی انڈے رکھ دیئے چار انڈے کر دیئے اس لئے کر دیئے وہ جو اپنی کبوتری ہے یہ والی یہ والی جو سامنے بیٹھی ہوئی ہے یہ میرے ہاتھ کے یہ بیمار ہو گیا کبوتر اس کا ٹھیک ہے پر یہ بیمار ہو گیا تو اس وجہ سے میں اسے اس کے نیچے سے انڈے اٹھا دیئے بھائی نہیں بھائی کہتا ہے اور بیمار ہو جائے گی تو اس کو زکام وغیرہ ہے اور بخار ہے ہلکا سا تو مکی اللہ خیار کرے ہو جائے گا موسم اس طرح کا آ رہا ہے کہ ان کو تھوڑا سا نا ان کی کیر کرنی پڑے گی زیادہ اب تو پانی شانی یہ رکھا ہوا ہے یہ سامنے بچہ جو بیٹھا ہے ہم نے پکڑا تھا اس کے پرشار کھول دیئے ہیں وہ پکا ہو گئے اپنی شت پہ اس کے دو نمبر کی کڑی پہنی ہے اس کے پاؤں میں اگر کسی کو چاہیے اڑنے والا کبوتر ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا بلیک آئیز میں ہے تو اگر کس کو چاہیے تو وہ بتا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی بائٹ ییلو آئیز میں بیٹھی ہے نیچے یہ بھی کبوتری اس دن ہی پکڑی تھی یہ دونوں اکٹھے ہی پکڑے تھے تو یہ بھی گھر بکی ہو گیا اگر یہ بھی کسی کو چاہیے تو کسی کی سمجھ میں آتی ہو تو وہ لے سکتا ہے یہ لکی اپنی یہ لکی ہے یہ لکی ہے لکا ابھی تک نہیں پتا چلا اس کا بھی اور اس کا بھی وہ والا تو لکا ہے اپنا بائٹ والا پرانا اور وہ فیمیل ابھی تک فیمیل نہیں بنی جو ہم پٹھی لے کے آئے تھے تو جوڑے بنی نہیں رہے تو اشرازی اپنے ماشاءاللہ سے بلکل ہلدی ہیں فٹ ہیں فارٹ ہیں وہ والا بھی وہ گھوم رہا ہے یہ ادھر گھوم رہا ہے ٹھیک ہے مکھیہ بھی فٹ ہے اور یہ لکی ہم لے کے آئے تھے اس کے ساتھ وائٹ والی لکی جو لے کے آئے تھے مرگی تھے ہم تین لکے لے کے آئے تھے جس میں دو مرگے تھے یہ بچاری بچی ہے بس ٹھیک ہے باقی اللہ خیر کرے جس نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ جاگلاز میں وہ ویڈیو دیکھیں تو باقی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ادھر والا بھی سین تو ادھر جی وہ بچہ بھائی رہا ہوا ہے جس کی آنکھیں خراب ہم نکل آنکھیں صاف کی تھی وہ تھوڑا سیکٹیو ہو گیا ہے تو دیکھتے ہیں وہ بچتا ہے یا نہیں بچتا یہ سامنے والا لال کبوتر کے انڈے تھے ادھر تو انڈے اٹھا دیئے ہیں وہ اوپر انڈے پڑے ہوئے ہیں انہوں نے بچے نکلنے والے ہیں آج کلی ہیں ایک آدھے دو دن میں وہ بچے نکل آئیں گے ٹھیک ہے تو باقی یہ بیٹھا ہوا ہے ادھر یہ اندر چلے گیا دانہ شانہ کھایا تو اب ان کو دانہ شانہ دیکھے تو پھر اس کے بعد میں ان کو بند کر دوں گا تو پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اگر ویڈیو ذرا سے بھی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل کا آئیکن لازمی دبایا کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک آئے تو مرگیاں یہ تنگ کرتی ہیں یہ بھی تھوڑا سا ڈرتے ہیں تو کوئی نہیں تھوڑا کمفرڈ میں آ جائیں گے تھوڑے وقت بعد تو پھر یہ نارمل ہو جائیں گے کھائے بیعہ کریں گے اپنی مرجی سے ایک ساتھ ہی اب یہ دیکھیں نا مرگی مارتی ہے ان کو مطلب مارتی تو نہیں ہے مگر پیچھے بھاگتی ہے ان کے تو اب دیکھے دانہ شانہ تو اٹھا رہے ہیں سارے یہ بھی اٹھا رہے ہیں وہ بھی اٹھا رہے ہیں مطلب کے سارے اٹھا رہے ہیں تو باقی کوئی نہیں سیٹ ہو جائے گا یہ سارا سین اپنا تو پھر جی میں ویڈیو یہاں پر بند کرتا ہوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ